اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبتو للمتقین والجنتو للمواہدین والنار للہ سین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و مرسلین سیدنا و نبینا و شفیئنا و مولانا بالقاسم محمد والی تیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتقبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ و ایوہک کل حق کا بے قلماتہی و یکتعا دابر القافرین صلوات پر دے محمد والا حاضرین فرش اعزا مسلسل مجلسیں چلتی آ رہی ہیں صبح سے آپ لوگ مجلسوں میں بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ تھکان ہوگی مگر علی کی محبت کے آگے تھکان معنی نہیں رکھتی مشہور و معروفی آئے کریمہ جس کو میں نے اپنی مجلس کا عنوانِ قلام قرار دیا ہے جس میں خدا بندِ عالم قرآنِ مجید میں اشارت فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے بے قلماتے ہی یعنی اپنے قلمات کے ذریعے سے ویقت آد آبرالکافرین اور کافروں کی صحیح کوشش کو منقطع کرے بلکہ ان کو صفحہستی سے مٹا دے گویا قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ اگر حق حق ثابت ہوگا تو قلمات کے ذریعے سے اور باطل نست و نابود ہوگا تو قلمات کے ذریعے سے اور قلمات سے مراد محمد و آل محمد ہے جن کی بدولت ہر زمانے میں حق حق ثابت ہوا باطل نے ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کی مگر یہ حق کا کمال رہا کہ اس کو جتنا دبایا گیا وہ اتنا ہی اُبھر کے سامنے آتا گیا اور دبتا بھی کیسے اس لیے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کسی انسان کا ارادہ نہیں جو مٹی میں مل جائے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حق کو حق ثابت کروں گا تو قلمات کے ذریعے سے میرے سرکار اس دنیا میں آنے کے بعد انسان ہمیشہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک سازگار محل بناتا ہے اور جب اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ پائے تکمیل تک اب پہنچا تو وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ انسان کے بنائے ہوئے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر اللہ کبھی بھی اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازگار محل نہیں بناتا اللہ کیا سازگار محل بناے گا اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے کبھی سازگار محل نہیں بنایا آلے محمد کیا سازگار محل بنائیں گے ان کے چاہنے والوں نے کبھی سازگار محل نہیں بنایا سازگار محل ہم بناتے ہیں تاکہ جنت مل جائے مگر آلے محمد کے چاہنے والے ہمیں اس منزل پر ملے کہ اگر مٹی پر نشان کھیج دیتے ہیں تو جنت بیج دیتے ہیں ظاہری طور پر اللہ نے اس دنیا میں ہمیں طاقتوں قوتوں صلحیت دے کر بھیجا ہے اور طاقت دے کر قوت دے کر صلحیت دے کر یہ آواز دی ہے کہ تم اگر چاہو تو اپنی طاقتوں کو اپنی قوتوں کو ہماری مرضی کے حوالے کر دو اور بھائیہ اگر چاہو تو اپنی طاقتوں کو اپنی صلحیتوں کو اپنی مرضی کا پابند بنا لو مگر اتنا یاد رکھنا کہ اگر تم نے اپنی ان طاقتوں کو اپنی قوتوں کو اپنی صلحیتوں کو اپنی مرضی کا پابند بنایا تو زیادہ سے زیادہ بگڑ کر نمرود بن جاؤ گے شقدار بن جاؤ گے فیرون بن جاؤ گے لیکن میاں ایک دن ہم تمہیں دیکھ لیں گے لیکن تم نے اگر اپنی طاقتوں کو ہماری مرضی کے حوالے کر دیا تو بزاہی دنیا کی طاقتیں تمہیں کمزور سمجھے تو سمجھے مگر آخرت میں تو ہم تمہیں اپنے افتیارات کا مالک بنا دیں گے اور آخرت میں جب ہم تمہیں اپنے افتیارات کا مالک بنا دیں گے تو تمہاری زندگی میں ہمارے پیار کی جھلک آ جائے گی جب تمہاری زندگی میں ہمارے پیار کی جھلک آ جائے گی تو ہمارے افتیار کی شان یہ ہے ہمارے کمال کی شان یہ ہے کہ ہم کن کہنے کے بھی موتاج نہیں ہیں تم دنیا میں موتاج تھے حالات کے تم دنیا میں موتاج تھے وسائل کے دنیا میں آنے کے بعد تو تمہیں پانی کی گھوٹ پینے کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑتا تھا قدم بڑھانا پڑتا تھا لبوں تک جام لانا پڑتا تھا مگر جب ہمارے یہاں آو گے تو ہمارے اکتیارات کی شان یہ ہے ہمارے کمال کی شان یہ ہے کہ ارادہ کرو گے کاثر جاملے کے حاضر سلامات بھیجئے محمد و آر محمد کے نام پر مگر یہ ان کی شان ہوگی جو اپنے خیارات کو ہماری مرضی کے حوالے کر دیں گے آپ کو جگانے کے لیے کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں میں نے کہا پروردگار یہ تو ان کی شان ہو گئی جنہوں نے اپنی طاقتوں کو اپنی قوتوں کو تیری مرضی کے حوالے کر دیا مگر میرے پروردگار یہ تو بتا کہ اگر ایسوں کا کوئی حادی ہو اگر ایسوں کا کوئی امام ہو اگر ایسوں کا کوئی امام اندتقین ہو تو کیا ان کی شان اور ان کی شان برابر ہوگی تو کیا ان کا کمال اور ان کا کمال برابر ہوگا آوازِ خدرت آئی کہ میں دنیا میں جیسوں کو ایسوں کا حادی اور امام بنا کر بھیجوں گا میں دنیا میں جیسوں کو ایسوں کا حادی اور امام بنا کر بھیجوں گا انہیں دنیا میں بھی صاحب اختیار رکھوں گا آخرت میں بھی صاحب اختیار رکھوں گا اور تم اپنی کھلی ہوئے آنکھوں سے دیکھو گے کہ دنیا میں ایسے صاحب اختیار ہوں گے کہ چاند ہمارا ہوگا کابو ان کا ہوگا سورج ہمارا ہوگا اشارہ ان کا ہوگا پتر ہمارا ہوگا ہتینی ان کی ہوگی ستارہ ہمارا ہوگا چوگت ان کی ہوگی گھر ہمارا ہوگا ولادت ان کی ہوگی سلامہ بھیجیہ محمد و حال محمد کے نام اور آخرت میں ہمارے اقتیارات کے وہی مالک ہوں گے اور ایسے مالک ہوں گے کہ تم دیکھو گے جنت میری مالک جنت وہ کوثر میرا آسا کیے کوثر وہ یہ رسول اسلام نے ایسی رشاد نہیں فرما دیا ہے کہ حسن اور حسین جوانانے جنت کے سردار ہیں وما ینتوں کو نے کہلوایا ہے تب کہا ہے بھائی یہ رسول اسلام نے خود سے ایشاد نہیں فرمایا اگر رسول اسلام نے ایشاد فرمایا ہے تو شہزادوں نے اپنی سرداری کا ثبوت بھی دیا ہے جنت سے کپڑے منگوا کر ایک جملہ دے دوں خدا کرے آپ کے سروں کے اوپر سے نہ گجرے میاں جنت میں جا کر تو جنت کی چیزیں سب استعمال کریں گے مگر امت میں اور سردار جنت میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے امت میں اور سردار جنت میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے اس لئے شہزادوں نے آواز دی جو جنت میں جا کر جنت کی چیزیں استعمال کریں وہ امت ہے جو گھر میں میر کے جنت کی چیزیں یا منگوا لے سردار جنت اور بھائیہ یہ گھر تو ہے ہی جنت اس لئے کہ اس گھر میں مالک جنت بھی ہے خاتون جنت بھی ہے قائم جنت بھی ہے تو ارادہ ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ محمد و آل محمد کا ارادہ سازگار محول ذراسل وہ بناتا ہے جو محول کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہو آل محمد محول کے صدقے میں عالم وجود میں نہیں آئے محول ان کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہمارا ہی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے سازگار محول بنانے کے بعد بھی اللہ کا اور محمد و آل محمد کا ارادہ نہیں ٹوٹتا اور اس کی دلیل ہے دلیل دوں مولا کائنات نے آواز دی کہہ رہے مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے جو جا کے میں خلیفہ کی خوش آمد کروں تابوت کا انتظام کروں مجمع کو اکھتہ کروں اب یہ سب کام تم کرو تابوت کا انتظام تم کرو مجمع کو اکھتہ تم کرو خلیفہ کی خوش آمد تم کرو اور میرے دروازے پہ میرے علم کا انتحان لینے آ جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ارادہ کھاک میں کیسے لیندہ ہے بھائی خدا کی قسم مجھے تو آج تک تاجب ہے اس بڑھیا پر جو اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو تابوت میں لٹانے پہ امادہ ہو گئی کتنی دولت حکومت نے دی ہوگی اس بڑھیا کو اس قرم کے لیے بھائی میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اکثر اپنے سماج میں دیکھا ہے کہ اگر کسی ماں کا جوان بیٹا سفید چادر اور کے لیٹ جائے تابوت پہ نہ لیٹے پننگ پہ لیٹ جائے سیدھا سیدھا اور ماں اس منظر کو دیکھ لے تو چادر کا گوچھا پکڑ کے کھیچ لیتی ہے کیوں اس لئے کہ چادر کی مشابیت کفن سے ہے بھائی یہ کیسے ماں تھی کتنی دولت حکومت نے دی ہوگی اس بڑھیا کو اس کام کے لیے اب آپ کو توجہ نہیں ہے تو میں کیا کروں دراصل حکومتیں جب نمبر دو کا کام کراتی ہیں تو اس کا حساب لکھا نہیں جاتا اور یہ کام نمبر دو کا تھا سلام آپ بھیجئے محمد والے محمد کرام اس اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے اس اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتا پہ تمہارے یہ ماں کی طہارت کا حضر بول جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا کر لے آئی یا علی نماز جنازہ پڑھا دو علی نے پوچھا کہ وارث کون ہے ایک نے آگے بڑھ کر کہا یہ عورت علی نے دوبارہ پوچھا وارث کون ہے کہا یہ عورت عجیب بات ہے آج تک جنازہ لالا کے اس بات کو ثابت کرنے پر تلہ ہے کہ عورت بھی وارث ہوتی ہے آج تک جنازہ لالا کے اس بات کو ثابت کرنے پر تلہ ہے کہ عورت بھی وارث ہوتی ہے اور محمد کی بیٹی چلے کیا دیا کہگا ہے وارث بھائی سلام بیجے محمد وارث محمد یا علی نماز جنازہ پڑھا دو ہمت تو دیکھو جنازہ نقلی امام اسلی نقلی امام کے سامنے اصلی امام کے سامنے نقلی جنازہ اور آکر بھولی یا علی نماز مہیت پڑھا دو علی نے کہا پڑھا دو کہا ہاں پڑھا دو فقالہ مرت انسانی علی نے کہا اری نماز مہیت پڑھا دو کہا ہاں کہتا رہی ہوں پڑھا دو اور کیسے کہوں بس مولای کائنات نے جو پڑھنا تھا پڑھا وہ پڑھ کے مولای کائنات چل پڑے اور جیسے ہی چلے تو مجمع میں ساواز آئی یا علی باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے کہ آسمان کے اوپر کا پیچھ لے یا زمین کے نیچے کا بتا یہ بھی نہ سکے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یہ مردہ علی نے سنا سن کے رکے رکے پلٹے پلٹ کے دیکھا دیکھ کے مسکرائے مسکرائے بولا بک بک کیوں کر رہی ہے زندہ ہے تو اٹھا لے سلامہ دیکھیں محمد و آل محمد سلامہ دیکھیں سلامہ دیکھیں دیکھیں میں نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا یہاں پہ آکے کہ نعرہ دونوں ہاتھوں سے لگنا چاہیے کیونکہ نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے بھئی یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جس نے جو آدم نے لگایا تو توبہ قبول ہوئی آدم نے لگایا تو توبہ قبول ہوئی موسیٰ نے لگایا تو کوئی طور پہ جلوہ دیکھا ابراہیم نے لگایا تو آگ گلزار ہوئی اس کے بعد بھی اکل کے امدے کہتے ہیں کہ مجلسوں کا خائدہ کیا ہے اب یہ ہے خائدہ اور سنیے صرف یہ نہیں ہے شفا بھی ہے ایک بات حقیقت ہے بتاتا ہوں تم کو گرتا ہے مرد میدہ میں مبالج نہیں گرتا اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے نعرہ پہلی کے تا زندگی اس ہاتھ پہ فارلیج نہیں گرتا اور سنیے اندارہ پہلی کے سنہے ہیں عytyy شہفاد کا لیتے ہیں ابراہ پہلی دیکھیں عیANA پہلی جلوچانی آگید شہفاد کا لیتے ہیں عیANA پہلی سمتا ہے حلط ہے حلط ہے اسând ہمیں خدا کی قسم مولا کائنات کے دہنسوں جملوں کا نکلنا تھا کہ وہاں سناٹے نکل گئے اس نے معیشہ آواز دی میرے لال اٹھ اب لال ہتھ اٹھے لال تو تیرے جاند میں فس گیا بیٹے کی آواز نہیں آئی تو ماں گھبر آ گئی چادر اٹھا کے دیکھ کٹ اٹھائے ٹائے فش اچھا چلیے اس بات کو ابھی ذرا ہی پہ روکتا ہوں گھوم کیا ہوں گا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک سوال ہے آپ لوگوں سے یہ مجمع سازگار محل بنا کر مولا کائنات کے پاس کیوں آیا تھا اس مجمع کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ ان کا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے یہی مطلب تھا نا اور کیا مطلب تھا یہ مجمع یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی غیب بھی جانتے ہیں کہ نہیں علی غیب کا علم بھی رکھتے ہیں کہ نہیں اگر اس مجمع کے آنے کا مقصد یہ ہی تھا تو مولا کائنات کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ جا زندہ ہے لے جا میرا غیب کا امتحان مت لے مگر مولا کائنات نے کیا کیا انہوں نے حیات کو موت میں بدل دیا تو مولا اے میرا مولا آپ کا چاہنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے آپ بس اتنا جملہ کہہ دیجئے کہ یہ زندہ ہے زندہ کی نمازِ میت نہیں پڑھائی جاتی آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدل دیا کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں کہتو دیتا کہ یہ زندہ ہے اور زندہ کی نمازِ میت نہیں پڑھائی جاتی لیکن جب میں یہ کہتا تو یہ مجمع پلٹتا اپنے اپنے گھروں میں پہنچتا اور ایک دوسرے سے یہی کہتا کہ یہاں جب ہم نے پروگرام بنایا تھا تو کوئی علی کا چانے والا موجود تھا کس نے علی کو پہلے سے کبھر دار کرتا لہٰذا میں نے قصہ ہی تمام کر دیا میں نے تو حیات کو موت میں بدل دیا اور رہ گیا میرا غیب تو میرے غیب کی گواہی دے گا میرے غلام جو ہوا آئے گا تو بتائے گا غیب کسے کہتے ہیں تو اب تو میں کہوں گا کہے بغیر نہ مانوں گا کہ علی کی محبت کا نام ہے حیات آخریات بھی تک علی کی محبت کا نام ہے حیات اور ان سے دشمنی کا نتیجہ ہے مو زندگی چاہیے تو ان کے دروازے پر آجاؤ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی ان سے دور ہے اگر وہ زندہ ہے مگر قبرستان میں ہے اگر یہ زندہ ہے مگر قبرستان میں ہے اور جو ان سے قریب ہے اگر وہ زندہ بھی نہیں ہے تو شہید ہے اور شہید کو کبھی موت نہیں آتی کسی بھی فرقے کا کوئی بھی ماننے والا ہو آپ دکھائیے کہ کوئی اپنے مردے کا شانہ پر کے کہتا ہو سن سمجھ کسی بھی فرقے کا ماننا ہو اس دکھائیے اگر کوئی کہتا ہو تو ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کبھی اپنے مردوں کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں آتے آئیمہ کے حوالے کرتے آتے ہیں اس لیے کہ ہم جنادہ چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں سلامہ دینجے محمد وآلہ محمد کرام اور ثبوت ثبوت اسی واقعے سن لیجئے حاکمہ وقت نے بڑھیا کے سامنے دو شرطیں رکھی کہ جوان بیٹا ثبوت میں لے کر جا اور نتیجے میں ہم سے اتنی دولت پا اب دولت ملی یا نہ ملی یہ جانے بڑھیا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ بیٹا موت کی وادیوں میں چلا گیا اور جب بیٹے کا آواز دی بیٹے نے پنٹ کر آواز نہیں دی یا بڑھیا چلا بہت فورا میرے مولا کے قدموں سے لپڑ گئی کہ یا علی میں تو زندہ لائی تھی میں تو زندہ لے کر جاؤں گی اور جیسے اوپلٹی میں نے کہا اے بڑھیا میرے مولا سے کیا مطلب جا جا کے حاکمہ وقت کا گریبان پکڑ جس کے کہنے میں آئی تھی اس کا گریبان پکڑ کے تھی اس کو بولتی کہ تُو نے کہا تھا اتنی دولت لے لے لہا مجھے میرا بیٹا دے کہنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا مگر اس نے حاکم کے طرف سے تو مو مہر لیا مولا کے قدموں سے لپڑ گئی کہ یا علی زندہ لائی تھی زندہ لے کر جاؤں گی میں نے کہا مولا سے لپڑا مت حاکم سے بات کر اس نے کہا سنو میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی علی کی دشمنی میں آئی تھی زندہ بیٹا مرتا ہو گیا علی کی محبت میں قدم رکھوں گی مردہ بیٹے کو آیا آپ پہ جائیں سلامات دے جیے محمد والے محمد کے آم اس لیے کہ میں اب سمجھ گئی کہ زندگی ان کے گھر میں رہتی ہے موت ان کے گھر سے باہر رہتی ہے ارے بھئیے بات کو کہاں سے کہاں نے گیا اب میں غوری نہیں گیا نہیں سمجھنے آئی سمجھاؤں وہ سلیمہ کا محل تھا یہ زہرہ کا مقا وہ سلیمہ کا محل تھا یہ زہرہ کا مقا اس کا ہر فرد مشیحت کی زبا رکھتے ہیں اور گھر میں داکلوں معصومہ کی جازت کے بغیر اتنی ہمت ملک الماء کہا رکھتے ہیں اور ڈاکتے ہیں میرے کو ہر پیگر جازت کے بغیر جازت کے بغیر جازت کے بغیر تو پھر شیئر تو میں بھی سناؤں گا سنائے بغیر بھی نہ مانوں گا ازاداروں کے ٹکڑوں پرپلی ہے جن کی آلادے ازاداروں کے ٹکڑوں پرپلی ہے جن کی آلادے انہی کو نعرِ حضرت زرہ اچھا نہیں لگتا ازاداروں کے ٹکڑوں پرپلی ہے جن کی آلادے انہی کو نعرِ حضرت زرہ اچھا نہیں لگتا قصور ان کا نہیں بھائی یہ فطرت کا تقاضہ ہے جو بس صورت ہوتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا سلام دیجیم cultural maior maximum کائنات میں در آل محمد ایک وہ در ہے کہ جہاں پیشانی پر نظامتوں کا پسینہ آ جائے تو یہ عظمتوں میں اضافہ کرتے ہیں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا ارادہ ہمارا ارادہ اللہ اور محمد و آل محمد کا ارادہ سازگار محول کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے انہیں نہیں پڑتی آئیزان محترم آپ کو ایک سازگار محول کی جھلک اور دکھا دوں ذرا جنت کا سازگار محول پیش کر دوں آپ کے سامنے دیکھئے دنیا میں ایک ایسا انسان بھی گزرائے شویہ کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت بھی کی اور تعمیر جنت بھی کی شداد جب لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی اگر تُو خدا ہے تو تیری جنت کا آئے تو اس نے کہا کہ خدا ہونے کے لئے جنت کا ہونا ضروری ہے کہا بھائی ہاں جنت تو ہونی چاہیے اس لئے کہ اس خدا کی جنت تو ہے اس نے حکوم دیا کہ جنت بنواؤ لیجئے نہر خودنے لگی دودھ کا انتظام کیا گیا شہد کا انتظام ہوا پیڑ لگنے لگے دیکھئے میرے سرکار اگر وہ چاہتا تو جنت بنی نہیں سکتی تھی مگر نہر خودی اس نے کہا خودنے دو پیڑ لگے اس نے کہا لگنے دو تھل آئے اس نے کہا آنے دو میں نے کہا پروردگار جنت بننے نہ پائے اس لئے کہ ثبوتِ علیت میں بنائی جا رہی ہے جنت اللہ نے آواز دی یہ جنت ضرور بننے دوں گا تاکہ مزاجِ کفر میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے لہٰذا جنت بن کے تیار ہوئے جل جل ہی تمام کر دیتا ہوں اور جیسے جنت بن کے تیار ہوئی اس نے کہا آؤ میری جنت میں میں بھی چلتا ہوں اپنے ساتھ تمہیں بھی لے کر چلتا ہوں تمام وزیر مشیر سلاتین پیچھے پیچھے لے چلے یہ صاحب آگے آگے چلے منزل کو تیکرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا جنت کے دروازے پہ قدم رکھنا چاہا ابھی رکھا نہیں تھا کہ وہ آگے اور روکفز کر لی میں نے کہا عجیب ماجرہ ہے میں نے کہا پروردگار نہر خودی تُو نے نہیں روکا شہد کو تُو نے منجمیت نہیں کیا دودھ کو تُو نے خراب نہیں کیا پھلوں کو تُو نے بیکار نہیں کیا اب جنت بنی گئی ہے تو اس میں جانے دے پیر رکھنے دے آوازِ خدرت آئی کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں تم انسانوں کو ارے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بنوائی ہوئی جنت میں بھی جانے کے لیے میری مرضی ضروری ہے سلامات بھیجیے محمد وآلہ محمد کے آمد بھئیہ میری مرضی کے مطابق جاؤ گے تو جنت ملے گی اور میری جنت کے بارے میں تو سوچنا بھی مت اب ایک جملہ کہوں کہے بغیر نہ مانو گا کہ یہ شداد صاحب اختیار تھا سازگار محول بھی تھا مگر اپنی بنوائی ہوئی جنت میں نہ جا سکا اب میں اپنے علی کی بات نہیں کرنا غلام علی کی بات کرنا ہوں یہ شداد صاحب اختیار تھا مگر اپنی بنوائی ہوئی جنت میں نہ جا سکا اور یہ میرا علی کا غلام تھا کہ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے چندن بنائی ہو بیج بھی سلامت دے دیئے محمد و آلے محمد کے نام سنانا تو بہت کچھ تھا مگر وقت نہیں ہے ازان کتے بجے ازان ازان ہے بس یہی سے مسائب پہ آ جاتا ہوں ملکوں کی نگاہوں میں جب پسکی نظر آئی ملکوں کی نگاہوں میں جب پسکی نظر آئی برندی آسمانوں کو نگا پسکی نظر آئی تو کبھی بائلوں میں نہ بیچی کبھی ہورنا خلیتے ہیں خدا پتہ تیری چھتر بڑی پسکی نظر آئی بابا بھائیہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عشقِ غمِ حسین کی خیمت نہ مل سکی عشقِ غمِ حسین کی خیمت نہ مل سکی جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بار دی اور ہر عالم محمد کا چاہنے والا ہی مانتا آج کی اس مجلس میں میں آپ کو ایسے چاہنے والے کہ مسائب سناؤں گا جس کی وجہ سے میرے دادا اور میرے بابا میرے دادا مولانا شمش الحسن اور میرے بابا مولانا صحیح سرکار مہدی صاحب اس پورے ہندوستان گلف و ورل میں مشہور ہوئے اور نوجوانوں کے لئے بھی کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیسے کیسے دانا عالم محمد حضرے ہیں وہ رسول اللہ کا چاہنے والا مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر عالم محمد کے فضائل بیان کر رہا ہے حاکمِ وقت کے سپائیوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حاکمِ وقت کے پاس گئے اور کہا کہ عبوزر کی زبان بند کر دے ورنہ دنیا تجھے بھول جائے گی حاکمِ وقت نے کہا اس کو ہٹا دو سباہی پہنچے عبوزر کے پاس کہا عبوزر عالم محمد کے فضائل بیان کرنا بند کر دو کہا بند کر دو اور یہ جو زبان اللہ نے دہن میں دیئے کس کا کیا کروں گا کہا اگر بند نہیں کر سکتے تو مدینہ چھوڑو ہاتھ پیر توڑ دیئے گئے پتے کھا کر زندگی گزاری جب جانے لگے تو ایک شخص کو بلا کر کہا کہ میرے مولا کے پاس جاؤ اور جا کر اتنا کہنا کہ عبوزر مدینہ چھوڑا خدا کی قسم مولا علی نے آپ کے مرتبے کو پہچانا ہے جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی ہے شہزادوں کو ساتھ لیا عبوزر کی طرف چلے اور جب جا کے سامنے ملے ہیں تو شہزادوں سے بولا شہزادوں چچا کو سلام کرو شہزادوں نے اپنی گردنیں دسخم کر دیں اور عبوزر اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے مولا نے فرمایا عبوزر ابھی سے رونے لگے ابھی تو تمہیں ہماری محبت میں بہت سی چیزیں دیکھنی ہے کہا مولا میں اس لیے نہیں رو رہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ کی زیارت کا اشتحاق ہوتا تھا تو حسن حسین کو دیکھ لیا کرتا تھا جانتے ہیں سمانے سفر کیا تھا ایک پانی پینے کا پیالہ چار برس کی بچی ایک بیٹا اور ایک شریک حیات سفر کرتے وقت ایک منزل ایسی آئی کہ عبوزر کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی اس عالم غربت میں کرتے بھی کیا کبھی ماں اپنے بیٹے کا زانو پہ سے لے کے سر بیٹھ جاتی ہے کبھی باپ اپنے بیٹے کا سر لے کے زانو پہ بیٹھ جاتا ہے ایک منزل وہ آئی کہ عبوزر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ اب وہ منزل آ گئی ہے تو اپنے لال کو دیکھ نہ سکے گی عبوزر نے اپنی زوجہ کے زانو سے سر کو ہٹایا بیٹے کے اپنے زانو پہ رکھا روح بطن سے نکل گئی ماں روئی بہن روئی باپ رویا جنگل تھا بیگانے تھے مگر کوئی تماشاں مارنے والا نہ تھا جوجہ بولتی ہے میرے بارس میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ دخن ہو جائے کہا گھبرانی کی بات نہیں ہے اسلام بہت پھیل گیا ہے میں جاتا ہوں پاس میں کوئی مسلمانوں کی بستی ہوگی تو میں لے کے آتا ہوں مجھے تو مجھے جانے دے اب اپنے وہاں سے چلے ایک بستی میں پہنچے پہنچنے کے بعد کہا بھئیہ یہاں کوئی مسلمان ہے کہاں کہو ہم ہیں کہا بھئیہ میرا بچہ جنگل میں مر گیا ہے کہا بھئیہ تم کون ہو کہا بھئیہ میں رسول اللہ کا صحابی عبوزرِ غفاری ہوں کہا بھئیہ تمہیں قسم ہے ایک قدم یہاں سے نہ مگانا وہ شخص پلٹا مسلمانوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے اور کھٹ کھٹ آنے کے بعد کہا یہ گھر میں بیٹھنے کا سامانہ نہیں ہے رسول اللہ کے صحابی کا بیٹھا جناتہ پڑھا آئے مسلمان آئے جہاں عبوزر کھڑے تھے چلنا شروع گھراکا فلے کو لے کے بندے نے پھر پوچھا کہ بھئیہ ایک بات بتاؤ کیا اس کی ماں بھی ساتھ ہے کہاں کہاں مسلمانوں ایک قدم آگے نہ بڑھ جائے وہ شخص پھر پہنچا مسلمانوں کے دروازے کھٹ کھٹ آیا دروازے کھٹ کھٹ آ کے کہا اے مسلمانوں کی عورتوں رسول اللہ کے صحابی کا بیٹھے کے جنازہ پڑھا آئے یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ساتھ چلو پورا کافلہ ساتھ پہنچا پتہ ہے کیا کیا مردوں نے کسی نے قبر کھو دی کسی نے پانی کا انتظام کیا کسی نے کفن کا انتظام کیا پتہ ہے عورتوں نے کیا کیا اس سوجہ کے خلاف پورے طرف چکر بنا کے بھیڑ گئے ایک ایک بی بی آتی تھی تحاصیہ دیکھ کے جاتی تھی ایک بی بی آتی تھی جاتیہ دیکھ کے جاتی تھی اے مسلمانوں امہ لیلہ کیا کرے اب جو جنازہ تیار ہو گیا بس سنو منزل آ گئی ہے اب جو جنازہ تیار ہو گیا تو اب اوزر چاہتا ہے کہ میں بیٹے کے جنازے کو کاندھا دوں زمین کا سہارے لے کی کھڑا ہوا مسلمان بولے اے خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا ہم نے اپنے رسول سے سنائے کہ کسی جوان بیٹے کا لاشا پورے باپ سے نہ ہوگوانا ارے مسلمانوں ارے کربلا میں آ جاؤ ارے اکبر کا جنازہ ارے حسین سے ہوتا نہیں ہے ارے حسین کی بنا ہی چلی گئی ارے تو میری آنکھوں کا نور لے گیا بھائی نے کمر توڑ دی